ہیلو فرنس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گاؤں لوہارو کے بارے میں لوہارو بیوانی جلے میں استیت ہے یہ ہے بیوانی جلے میں ایک نگر پالی کا شہر اور بیدھان سبا چھتر ہے دو ہزار گیرہ کی جنگنہ کے انشار لوہارو نگر سمیتی کی جن سنکھیں تیرہ ہزار نو سو سیتیس تھی جس میں سات تیتن سو انتانس پورس جب کی چھے در پانسو اٹھانویں مہیلائیں تھی یہ جلے کے چار پرساسنی کپ منلوں میں سے ایک ہے اور اس میں ایک سو انیس گاؤں سامل ہیں اس شہر کا نام شہر کے لوہارو کے نام پر پڑا ہے جو پورو ورکتی جیپو رجے کے لیے سکھے ڈالنے کے کام میں لگائے جاتے تھے پندرہ اگست انیس سو سن تاریس کو دیس آجاد ہونے کے بعد بھی لوہارو ریاست کے نواب بھارت میں سامل نہیں ہوئے تھے آجادی کے ایک سو بانوے دن بعد تک نوابوں کا ساسن چلا تھا تیس پروری انیس سو اٹھانیس کو لوہارو ریاست کو بھارت گھنڈا جن میں بھی لے کیا گیا تھا اس کے بعد اسے عیسار میں سمبلیت کیا گیا اور انیس سو بہتر میں بھی وانی جلا بننے کے بعد اسے اک منڈل کا درجہ دے کر اس میں شامل کر دیا گیا لوہارو شہر کا مکھے وانی جک کے اندر اس کی اناج منڈی ہے جسی ورس انیس سو سیتیس میں سر امین اودین احمد خان دوارہ بنایا گیا تھا منڈی ڈیجائن میں ایدویت یہ ہے کیونکہ اس میں ایک بڑے کندری یہ کھلے ستان کے آس پاس ویپاریوں کے لیے آوازی اور مانی جک دونوں پریسر ہیں اس میں ایک سو چار دکانیں ہیں جیسا کہ اسے لوگ پھر روپ سے کہا جاتا تھا اپنے چرم کال میں کرمکت منڈی نے ویپار کے لیے دور دور سے سامانی کٹھا کیا اور چھتر قسم ردی میں مہتپون یوگ دان دیا سہر کا ایک انیا کرسن جنوری اور جولائی کے مہینوں میں آئیوجیت ہونے والا دوی وارشی اونٹ میلا ہے اونٹ راجستان اور ہریانہ کے انے چھتروں سے آتی ہیں جو اسے ایک رنگین اور اچھو ستل بناتی ہیں ورطمان اٹھ ویوستہ کٹھ شیم ویپار پر آدھاری تھے بریٹیس راج کے دوران روحارو سے خاوٹی ریاست کی سیڑ تھی تھاکور ساسن اٹھارہ سو ستر میں ساپی دعا تھا اور اس کی ایک مہتپون یاد لوہارو کی لاہ ہے جو اب ایک مک پر مک پریٹنس تل ہے لوہارو کی ستھاپنا راو سیکھا کے پر تیکس منصد تھاکورنر حرداز دوارہ ورس پندہ سو اٹھاسی سوی میں تیتی سویٹھکانے کے روپ میں کی گئی تھی لوہارو تب کچھا میٹی کے کلے والا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اٹھارہ سو اسوی تک ایسا ہی رہا اس عوضی کے دوران یہاں دو مہتپون لڑائیاں لڑی گئی پہلا یود سوڑہ سوی کیتر اسوی میں اورنگ جیب کے سمیہ میں تھاکور مدن سنگھ اور عشار کے موکل گورنر کے بیچ بھو راجسو دینے سے انکار کرنے پر لڑا گیا تھا دوسری لڑائی تتکلن تھاکور کیرچ سنگھ اور خیتری کے تھاکور باغوانداز سنگھ کے بیچ ہوئی تھی جنہوں نے لوہارو کو خیتری کا حصہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا تھاکور باغوانداز سنگھ لوہارو کلے کے باہر اس یود میں مارے گئے تھے اور ان کے سممان میں اس تان پرسمادی کے روپ میں چھتری بنائی گئی تھی جہاں ان کانٹنٹ سلسکار کیا گیا تھا جو کلے سے لگ بک ایک کلومیٹر دور پرستی تھے اس کے بعد لوہارو پرگنا سیدھے سیکھاوٹی کے ساسن میں چلا گیا اور بعد میں اٹھارہ سو ستر سے کنور اردن سنگھ دورہ ساشت سیکھاوٹی راجے کے ادھین پرگنا بن گیا لوہارو کا ٹھکانہ تب کنور اردن سنگھ کو دے دیا گیا تھا انیس سو سن تاریس میں بارت کے سلطن ترتا کے بعد راجے انیس سوڑ تاریس میں بارت سنگ میں شامل ہو گیا کئی ساسک پریواروں شہر کے مسلم نیواسی لاہور پاکستان میں پھر سے بس گئے حالانکہ تھاکور اور ان کے پر تیکس ونسج بارت میں ہی رہے لوہارو کے سیکھاوٹ تھاکور ہے کومر اردن سنگھ راج کومر سلحہ دیتے سنگھ راج کومر بکرمہ دیتے سنگھ راج کومر ناگہ دیتے سنگھ سریساہی برانہ دیتے سنگھ لوہارو چھتر میں اچھک جگہ کئی سنستان ستیت ہیں یہ ہے رانی جانسی لگزمی بائی سرکاری پول ٹیکنک کا بھی گھر ہے جو لوہارو بیوانی روڈ پر ستیت ہے اور سرکاری پیجی کولیج بیوانی روڈ پر ہے لوہارو میں ایک مہیلہ پیجی کولیج ہے جو مکھے باجار میں ستیت ہے یہ سناتک اور سناتک اتھکر پٹھے کرم پردان کرتا ہے لوہارو ریواری کنینہ سادلوپور اور لوہارو سکر جیپور ریلوے مارک پر ایک ریلوے سٹیسن جنگسن ہے یہ سڑک مارک دوارہ ہریانے کے کئی پرمک شہروں سے بھی جڑا ہوا ہے یہاں کے لوگوں کا مکھے میں بیسے ایک کرسی ہے یہاں کے لوگوں کی مکھے باسا ہندی ہے اور بولی ہریانوی ہے آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں لوہارو گاؤں کی ایک جلگ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی